ہیلو جی اسلام علیکم کیا لہا آپ کی امیدہ کے سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو صبح بخیر ایک نئی صبح کے لیے ابھی میں بنا رہی ہوں گی صبح کے لیے ناشتہ یہاں پہ دودھ ابلے رکھا ہے اس میں بچینی پتی ڈالوں گے اور ساتھ میں کل میں نے بنائی تھی ڈال اور ڈال میں اس وقت بناتی ہوں جب مجھے کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو آلو بھی کھا لیے سبزی بھی کھا لیے جگن بھی کھا لیے دال بنا لی تو بچوں نے اس پر بھی بہت ڈرامہ دیا تو جس ساری رات بارش ہوتی رہی اتنی آج کل بارش ہو رہی ہے اور ابھی میں وائز اوور کر رہی ہوں شاید آپ کو پیچھے سے بارش کی آواز آ رہی ہو بہت شدید والی بارش ہوئی تھی ابھی بھی ہو رہی ہے اور رات کو بھی بہت تیز بارش ہوئی تھی دیواریں ابھی تک گی لی ہیں تین اور چار دن ہو گئے ہیں لگا تار کوئی ٹائم نہیں ہے اچانکی دھوپ نکل آتی ہے اچانکی بارش ہو جاتی ہے اور پھر اتنی موسکا دھار بارش ہوتی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا اور ابھی آزم کے سکول جانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے ابھی میں اس کو بھی اٹھاتی ہوں ابھی اس کو اٹھائے اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ دوبارہ خیس لے کے سو گیا موسکا دھوپ نکل آنے کا بھی ٹائم یہاں پر جی میں نے ناشتہ کر لیا تھا آج بچوں آسم صاحب تو کب کا چلا گیا سکول نہ اور واسف لوگوں نے آج جانا تھا شہر سمان لینے کے لیے اور ان کو کافی ٹائم ہو گا تھا گھر پہ ایک تو جو موسم کو دیکھ رہے تھے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا موسم کا تو ابھی جی اس نے ناشتہ کر لیا اور میں آئی تھی جی یہاں پر ہمارا یہ سٹور روم بھی ہے کچھ سامان ہے نا وہ بھی یہاں پر رکھتے ہیں میں نے آج نکلوانی تھی ڈرائر مشین وہ اس لیے کہ تین دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے کبھی دوپہر کو شام کو کبھی صبح کو کوئی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور کپڑے تو بالکل بھی نہیں سوکتے تو اتنے زیادہ کپڑے جمع ہو گئے تھے کہ مشین کے اوپر سے باہر آگر بچوں کو کوئی بھی سوٹ نہیں مل رہا تھا پہننے کو تو میں نے سوچا یہ ڈرائر مشین نکالتی ہوں اس سے جلدی جلدی کپڑے سوٹ جائیں گے اگر بارشاہ بھی گئی نا تو اٹھا کے میں اندر رکھ دوں گی تو شہر جانے سے پہلے میں نے واصف سے کہا چلو بھئی مجھے یہ ڈرائر مشین نکال دو اتنا زیادہ یہاں پر سامان ہے مجھ سے تو کے لیے سے نکل نہیں تو یہاں پر ہم دونوں نے مل کر جہاں پر مشین نکال لی جہاں پر مشین نکال لیے اور جی دوبارہ بارش سٹارٹ ہو گئی میں نے جو باہر والے چیزیں تھی وہ تو اٹھا لیں تھی میں نے اور ابھی مشین بھی ایک سائٹ پر کر دی ابھی بارش ختم ہوگی تو پھر دوبارہ میں مشین لگاؤں گی بہت زیادہ کپڑے ہیں آج مجھے ضرور ضرور لگانی ہے مشین اس سے پہلے میں کچن کا تھوڑا سا کام تھا کچن کی سفائی کرنا برطن دونا وہ پہلے کر لوں گی اور باقی کام میں ساتھ ہی کروں گی سب سے پہلے مشین لگاؤں گی اگر یہ کام ہے پہلے کر لو اتنی زیادہ مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے پھر ایکسٹرا کام کرنے کو دیلی نہیں چاہتا کل سے میں نے اپنا سورپس سلائی کے لیے لگایا ہوئے ابھی وہ بھی رہتا ہے جب ادھر سے تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو جا کر میں تھوڑا سا سلائی کا کام کر لیتی ہوں کچن کی سفائی میں نے کر لی تھی اب میں آئی ہوں کمرے میں کمرے میں میرا کوئی اتنا زیادہ گاند نہیں ہوتا اتنا زیادہ کوئی چیزیں بھی بکری نہیں ہوتے صرف یہ بیٹ کی چادر ہے اس کو ہی تھوڑا سا بس سیٹ کرنا ہوتا ہے اور جو رات کو ہم نے خیس اور گدے وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو بس انہی کو سیٹ کروں گی اور اس کے پاس جھاڑو لکا لوں گی کمرے کا اور دھوپ بھی نکل آئی تھی ابھی میں سوچ رہی تھی بغیار ڈرائر کے کپڑے دھولوں لیکن میں نے آج موسم پر ذرا بھی اعتبار نہیں کرنا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے اچانک تیز دھوپ میں بارش ہونے لگ جاتی ہے تو میں ساتھ ساتھ میں کپڑے نکال کے واشنگ موشین سے ڈرائر میں ڈالتی جا رہی تھی کہ میں نے نہ بس جلدی جلدی سے کپڑوں والا کام ختم کرنا ہے ابھی دیکھیں بے الکل آسمان صاف کہیں پر بھی بادل نہیں ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ کپڑے تار پر سالسا ڈالتی جا رہی ہوں ہلکی ہلکی سی ہوا چلتی جائے گی ابھی اتنی کو تیز دھوپ جبن والی نکلی ہوئے ہیں کہ میں نے پہلے سہن والا پنکھا چلایا اور اس کے بعد ہی میں نے کوئی اور کام کیا ساتھ ساتھ جتنے بھی کپڑے تھے میں ایک ساتھ ہی نکال کے ان کو بھی ڈرائر میں ڈالتی جا رہی ہوں کہ میں نے بس ایک سیکنڈ کی دیل نہیں کرنی جب تک یہ میرے کپڑے ختم نہیں ہوتے اتنی دیر تک میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا گاؤں میں موسم نہ بہت جلدی بدل جاتے ہیں اچانک دھوک نکلائے تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے بارش ہو جاتے جلدی چھانڈا آ جاتی ہے ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے سردیاں بھی شہر کی نسبت جلدی آ جاتی ہے اور گرمیاں بھی شہر والوں کے نسبت جلدی آ جاتی ہے کھلے علاقے ہیں تو جب ہوا چلتی ہے تو بہت تھنڈی اور کھلی ہوا چلتی ہے تو بہت جلدی سردی آ جاتی ہے اب بھی کپڑے میں نے جو پہلے والے نکالے تھے وہ میں نے تار پر ڈال دی اور اب بھی یہاں سے کمرے کی سپائی کروں گی یہ سب اب بھی میرا صبح کا کامی چل رہا تھا اب بھی تقریبا تو پہر بھی نہیں ہوئی تھی تقریبا ساڑھے دس بجا کا ٹائم تھا اور میں نے برطن دھولیے کچن کے سپائی بھی کر لی اور سارے کپڑے بھی میں نے دھولیے تھے آئی تو اتنے زیادہ کپڑے تھے کے تاروں پر بھی جگہ نہیں تھی میں نے ڈبل ڈبل کر کے کپڑے ڈالے دیواروں کے اوپر بھی ڈالے اتنے زیادہ کپڑے جمع ہو گئے تھے اور شکر ہے میں نے واشنگ مشین لگا لی سارے کپڑے میرے دھول گئے اور سوک بھی تقریبا گئے تھے بس تھوڑی سی ہوا لگے گی اور تھوڑی سی دھوک لگے گی تو سارے کپڑے سوک جائیں گے اور یہ واشنگ مشین بھی میں نے دھو دی اور یہ دو عدد فٹبل میرے بچے کبھی نہیں کھیلتے لیکن ان میں سے تھوڑی سی بھی ہوا کم ہو جائے تو فوراں بھروانے چلے جاتی ہیں اور جہاں پر ایک بیڈ شیٹ تھی وہ میں نے یہاں پر ڈال دی پنکھا بچلا دی یہ سولر والا پنکھا چلتا ہے اس کا مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہے اور جو سین والا ہے یہ بجلے پر چلتا ہے تھوڑی دیر جب تک میں سین میں آتی جا رہی ہوں جا کام ہے میرا تو اتنی دیر چلاؤں گی پنکھا پر بند کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پھول اتنے پیارے کھیل جاتے ہیں اور اس چھوٹے سے گملے میں وائٹ کلر کا بھی پھول لگا ہوا ہے تو ابھی اوپر سے جا کے دکھاتے ہوں کہ آج میں نے کتنے کپڑے دھوئے چھت پر یہاں سے دیکھیں پورا سہن میرا بھرا ہوا ہے دیواروں کے اوپر بھی کپڑے دونوں تاروں کے اوپر بھی کپڑے ایک تار پر تو میں نے ڈبل ڈبل کر کے کپڑے ڈالے ہوئی تھے اتنے زیادہ کپڑے ہو گئے تھے میرے جمع تو دور دور تک بلکل بھی بادل کا کوئی نامنشان نہیں تھا لیکن شام کو جب بھی ابھی میں وائز آور کر رہی ہوں تو اتنی شدید والی بارش ہو رہی ہے پیچھے سے آواز بھی ساف سنائی دے رہی ہے لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نے وائز آور کرنی تھی اور کچھ جگہ بھی نہیں تھی تو بس جہاں پر کچھن میں کھڑے ہو کے وائز آور کر رہی ہوں اور پیچھے سے بارش کی آواز آ رہی ہے تو بس جو میں نے برطن دھولیا تھے اب بھی ان کو لگاؤں گی یہ میرے صبح والے برطن ہیں اب بھی میرے دوپہر والا کام سٹارٹ نہیں ہوا تو برطن جب سوک جاتے ہیں پھر اس وقت میں الماری میں لگاتی ہوں تو گی لے تو میں کبھی بھی نہیں لگاتی اس میں لانے لگ جاتی ہے جب اچھی طرح سوک جاتے ہیں تو پھر میں پہلے دوپ میں رکھ دیتی ہوں سوک جاتے ہیں پھر میں ان کو الماری میں لگاتی ہوں اور اس کے بعد جی میں نے دودھ گرم کرنا تھا یہ بھی میں صبح ہی کر لیتی ہوں تو پہر تک تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں فریج میں رکھ لیتی ہوں اس میں میں چینی، الائچی اور سوم ڈال کے گرم کر لیتی ہوں بہت مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے جب بھی تھنڈا ہوتا ہے اچھا یہ تھی میری آج کی مارننگ روٹین دوپہر تک کی اور بل جی یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی پسند ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے اور یہ ہے میرے سہن کا نقشہ